تو آپ نے دیکھ لیا کہ ویشوک ستر پر بھارت کی دوستی بھارت کے لیے آج کتنی سہیک شد ہو رہی ہے اور کتنی ہیلپ دنیا کے تمام دیش اور خاص کر جو امریکہ ہے وہ کر رہا ہے ادھر ناغور کی بات کرتے ہیں فروٹ اور سبزی مندی میں شکروعات دیرات اچانک سے بیشور آگ لگنے کا معاملہ سامنے آیا اور دیکھتے تھے آگ نے بڑا روپ لے لیا قریب تین گھنٹے کے بعد آگ پر خابو پایا جا سکا شروعاتی طور پر شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ یہاں پر لگی ہے ایسا کہا جا رہا ہے اور ادھر آگ لگنے کے بعد موقع پر پھل اور سبزی مندی علاقے سے لے کر ہاؤزنگ بول علاقے کا دوان ہی دوان اٹھتا ہوا نظر آیا بعد میں بھیشور آگ یہاں پر لگی ہوئی نظر آئی سانی لوگوں کے مدد سے آگ پر خابو پانے کی کوشش کی گئی نہیں کامیابی نہیں مل پائی اس کے بعد پولس پرشاہ سن کو جانکاری دی گئی موقع پر ایسا چو جتے اندر فوزدار پہنچے فائر بگیٹ کی یہاں پر کرمی پہنچے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کچیرہ مولوہ نگر پالکہ کی دمکل موقع پر پولائی گئی دمکل کرمیوں نے پرشاہ سن کی موجودیوں میں پولس کے جوانوں کے ساتھ مل کر آگ پر خابو پا لیا ناغور کہ آپ یہ دیکھیں پھل اور سبز ممدی کا یہ حال ہے جہاں پر آگ لگی تھی شورٹ سرکٹ کے وجہ سے کہا جا رہا ہے اس میں آگ لگی تھی انیشلی جو جانکاری مل پائی لیکن آگ کتنے بھیانک تھے آپ دیکھئے کہ اونچی اونچی لپتیں اٹھتی ہوئی دکھائی بڑھ رہے ہیں کئی فیٹ اونچی یہ لپتیں اور دھوے کا گبار یہ رات کا وہ منظر جس نے سب کچھ تبد کر کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا آپ دیکھئے کہ ہر کوئی یہاں پر جو موجود تھا کافی نقصان ہوا ہے اور بہت بڑا نقصان پھل اور سبز مممدی جو یہاں پر جس میں کافی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ جل کر اس میں راکھ ہو گئی اور سب سے بڑی چیز ہے کہ پوری جو امارت ہے مندی پریسر ہے اس کو کافی نقصان پہنچا ہے آگ بھیانے کے بہت پریاس کیے گئے قریب پری چار سے پانچ گھنٹے لگے آگ پر قابو پانے میں جب تمام دمکت موجود رہیں ہر ایک کوشش سانستر پر بھی لوگ کرتے رہے اور ایک دوسرے کے صحیحوک سے آگ پر قابو پا لیا گیا لیکن جہاں تک بعد نقصان کا آقلہ ہے وہ ابھی بھی کیا جائے گا اور لاکھوں کے نقصان کا یہ پورا منظر آگ میں اتھا ہوا دھوہاں بیان کرتا ہے اونچی اونچی لپٹے جو دور سے نظر آ رہی تھے جیسے ہی خبر الگ الگ حصوں میں پہنچی خبر بھی آگ کی طرح پھیل گئی جس طریقے سے اس آگ نے وکرال روپ لیا ٹھیک ویسے ہی آگ کی طرح خبر بھی پھیل گئی تمام لوگ وہاں پر ایک اٹھا ہو گئے رات میں پرشاسنک عملہ پورا پورا وہاں پر موجود رہا ہے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے یہ کہا جا رہا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جانچ کا وشے بھی ہے اور پرشاسنک سر پر اس پوری معاملے میں جانچ بھی ہوگی تو یہ بہت بڑی منڈی ہے جہاں پر آنے والی آوک جو ہے پھلوں کی یا سبجیوں کی بہت بڑی رہتی ہے تمام یہاں پر آنے والے جو بیپاری ہیں یا جو آڑتی ہیں ان کا یہاں پر روزانہ آنا جانا رہتا ہے تو ایسے میں جو سامان رکھا گیا تھا جو پھل یا سبجیاں رکھی گئی تھی اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے ناغور کی پھل اور سبجیبندی کی جہاں پر آگ کی وجہ سے سب کچھ خاک ہو گیا اور آگ کا تاندر رات بھر جیسا چلا ہے ہر کوئی ہل گیا اس کی وجہ سے اور یہ اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں ہدیپور سے آری دیسل لکڑی کے گوداں میں بھی شڑاک لگنے کا معاملہ سامنے آیا اور آدھا درجن دمکر